مطلب انہوں نے کیا کیا ہے آپ تک یہاں سے ام لے خرید لو یہاں سے ام پی خرید لو یہ سرکار توڑ دو وہ سرکار توڑ دو اگر آپ کو اتنا یقین ہے میں پھر کہتا ہوں تو آپ ای بی ایم کی بات کرتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ تڑپتے ہو اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کہو کہ جس مرجی طریقے سے الیکشن کروالو ہمیں یقین ہے اس کا مطلب کہیں نہیں کہیں تو کچھ نہیں کچھ تو ہے اور پورا بپکس جیل میں ای ڈی آتی ہے سی بی ای آتی ہے ای ڈی کو تو ایک ہاتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں تو دس دس گھنٹیں ای ڈی پکڑ کے گھر پہ بیٹی رہتی ہے بعد یہ کہتے ہیں چلو چلو آپ کو لے کے جاتے ہیں سپریم پورٹ میں جا رہے ہیں سنجے سنگ جی کی جمانت ہوئی ہے سادہ کے لئے تو رکھ نہیں سکتے لیکن پبلکہ سب دیکھ رہی ہے تو پہلا جو چرن ہے جناو کا وہ آنے والا ہے لوگ بان بنا چکے ہیں اس دکیش آئی کے خلاف بوٹ کریں گے اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں باہر نکلیے دیموکریسی کو بچانے کے لیے سبیدان کو بچانے کے لیے بوٹ کریں اور سیکولر لوگوں کو بوٹ کریں نفرت فلانے والوں کو جا دھرم کا نام استعمال کرنے والوں کو بوٹ نہ کریں انہیں تاؤں پر سرکیارٹک پڑھی کریں گے جو جسٹ بیفور الیکسنگ دوسری پارٹی میں چلے گئے انہوں نے اپنے پارٹی چلے گئے دوسری پارٹی میں چلے جیسے آپ کی پارٹی سے کسی اور پارٹی میں یا بی جی پی میں سامیل ہوگی کانگرس میں سامیل ہوگی ان لوگوں کے لئے کیا کہیں دیکھیں پتہ کیا کئی لوگ سوارتی ہیں چھوٹی لائن دیکھ کے چلے جاتے ہیں چیز کو ڈرا لیتے ہیں کس کے لائن دیکھتا ہے لیکن حیصلہ تو پبلک نہیں کرنا ہے کہ ایک کسی ہے میں آج ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا جنتہ ادھر ہو گیا تھوڑی ہوتی ہے بندہ ہو سکتا ہے اس کے سوارت ہوں لائن دیکھتا ہے لیکن جنتہ جناردن ہے چار جون کو جنتہ بتا دے گی ابھی کیونکہ میں ابھی جا رہا ہوں ابھی کل میرا کرکشیتر ہے پھر میرا آسام جاؤں گا پھر میں گجھلا جاؤں گا دلی جاؤں گا جوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بطا سکتا ہوں پھر اتنا مجھے پتا ہے کہ چار سو پر یا تیم سو ستر پر یہ جملے ہیں اور جملوں پہ जیکین نہیں دیا جا سکتا تو اگر چار سو پر ہے تو دوسری پارٹیوں کہ ایم ایم پی ٹوڑ کے ہو رہے ہو ادھر سے بھی لے لو اگر آپ کو چار سو پہ جیکین ہے 300 ستر پہ جیکین ہے تو آپ دوسری پارٹی کو کیوں توڑ رہے ہو آپ کو پکشی نہیں جاؤں کو مدر کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب کوئی نہ کچھ ڈار ہے ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا دیش باشیوں کو آپ کے جاریت کہ قوم کو قبیلوں میں مت بانٹی ہے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹی ہے لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹی ہے ایک بہتا دریاء ہے میرا بھارد دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹی ہے